میرے محترم بھائیو عزیزو دوستو بہنو بیٹیو بچو دنیا میں ہر انسان عزت کی زندگی گزارنا شاہتا ہے یہ اس کی نیچر ہے فطرت ہے اور زلط کو بلاش نہیں کرتا عزت اس کی ڈیمانڈ ہے شریعت کے اندر ہو تو یہ اس کا حق ہے شریعت سے باہر ہو جائے اور وہ تکبر چاہنے لگے اوروں کو زلیل کرے اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے تو یہ اس کا جرم ہے اور عزت کی طلب جانوروں میں بھی ہے دو واقعہ آپ کو سناتا ہوں میرے اپنے گھر کے ہیں ہمارے والد رحمت اللہ علیہ کو گھوڑے رکھنے کا شوق تھا کتے السیشن کتے اور گھوڑے ایک گھوڑا تھا سفید رنگ کا اس کو ذرا سا وہ نوکر سوٹی مار دیتا چھانٹا مار دیتا تو وہیں اکڑ کے کھڑا ہو جاتا تھا کہ جب میں چل رہا ہوں تو میں نے سوٹی کیوں ماری ہے ایک دفعہ میں اور میرا چھوٹا بھائی یہ ماشاءاللہ آپ ڈاکٹر ہے لاہور میں ہم دونوں چھوٹے چھوٹے ٹانگے پر کچھی سڑکیں ہوتی تھی یہ سکسٹیز ارلی سکسٹیز کی بات تو ہمارا جو نوکر تھا ٹانگہ چلانے والا اس نے اس کو ایسے سوٹی مار دیتا سوٹی ماری تو وہ کھڑا ہو گیا تو اس کا طریقہ ہی ہوتا تھا کہ اس کو وہ لگام کھینچتے تھے تو اس کے یہاں لگتی تھی تو وہ چل پڑتا تھا اس نے لگام دانتوں میں دبا لی اب تو وہ کھینچتا ہے تو کھشتی بھی نہیں تو پھر یہ ہوتا تھا دو تین آدمی بلاتے تھے تو ٹانگہ کا جو پیہ ہوتا تھا اس کو گھوماتے تھے دو تین ادھر سے دو تین ادھر سے زور سے گھوماتے تو وہ اس کے پیچھے لگتا زور سے تو چل پڑتا تھا تو اس نے دو چار آدمی بلائے اور انہوں نے ٹانگے کو دھکا دیا وہ نہیں چلا سارے جتن کر لیے نہیں چلا اب یہ میں آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں اس کے بعد اس نے اپنی پگڑی اتاری اور اس کے پاؤں میں رکھی اور انہوں نے خدا دنائے ہونتا تو رکھ پاؤ میں دیکھ رہا ہوں یہ پھر اس نے پگڑی اٹھا کے سر پہ رکھی اور لگام چھیڑی تو گڑا چل پڑا جانور بھی اپنی عزت بیستی کا احساس رکھتا پھر ایک ہمارا بیل تھا زمانے میں بیلوں کی ہوتی تھی ایگری کلچر ساری اس نے چارہ کھانا چھوڑ دیا دوسرے دن تیسرے دن نوکر میں بتایا کہ ایک بیل چارہ نہیں کھا رہا تو اببہ جی نے ڈاکٹر کو بلوایا سامنے ہوم ٹاوم تھا طولمبہ اس نے دیکھ داکھ کے کہا جی اس کو کچھ نہیں ہے کوئی وجہ ہے جو یہ چارہ نہیں کھا رہا بیمار کوئی نہیں ہے تو ایک دیسی حکیم تھا ہماری قوم کا ہی میرے والے صاحب نے گھوڑے پر ایک نوکر کو بھیجا کہ جاؤ اس کو اٹھا کے لے آو وہ اس کو لے کر آیا تو فرمایا کہ بھئی اے کھاندہ نہیں پیانا داند ہماری زبان میں کہتا یہ بیل کھا نہیں رہا چارہ تو اس نے اس کو غور سے دیکھا پھر کہنے لگا میاں صاحب انہوں پٹھے کون پہندا ہے اس کو چارہ کون ڈالتا ہے تو انہوں نے بلایا اس کو دیتو کا سائی تھا کہا جی اے اس کو پکڑ کے بیل کے سامنے بٹھایا اور جوتا اتار کے ترہ چار ادھے سرچ مارے پھر کہا تھا پاؤ پٹھے پٹھے پائے تو وہ کھانے لگ گیا تو میرے والی صاحب اتنے حیران ہوئے کہنے لگے یہ ایک ہی چکر ہے تو اس نے کہا اس کو نا آپ کے نوکر نے سوٹی ماری ہے اور یہ وٹ کھا گیا ہے اب یہ بدلہ تو لے نہیں سکتا تو غصے میں اس نے چارہ چھوڑ دیا ہے تو جب میں نے دو چار اس کو لگا دیئے لٹر تو اس کو پتا چل گیا کہ میرا بدلہ ہو گیا بہون میں کھا لینا تو یہ جانور میں بھی اللہ تعالی نے عزت نفس رکھی ہے کسی کی عزت کو مجروح کرنا بہت بڑا گناہ ہے تو آج کے دور میں ہمارا علم غلط ہو گیا ہے ہم ساری عزت پیسے میں سمجھ رہے ہیں پیسہ ہوگا تو بڑی عزت ہوگی پیسہ نہیں ہوگا تو تمہیں کون پوچھے گا پیسہ نہیں ہوگا تو تمہیں کوئی جوتے پہ نہیں لکھے گا پیسہ نہیں ہوگا تو تمہارے بچوں کے رشتے نہیں ہوں گے اچھا گھر نہیں ہوگا تو رشتے کے لیے کون آئے گا یہ علم غلط ہو گیا ہے بلکل ٹوٹلی غلط ہو گیا ہے مسلم اور غیر مسلم دونوں ایک پچھ پر کھڑے ہوئے ہیں کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں اللہ اپنی کتاب میں کہتا ہے قُلِ اللہم مالک الملک یہ برمینگم والوں کو بتاؤ کہ میں ہوں ساری کائنات کا بادشاہ توت الملک منتشاہ جس کو چاہوں بادشاہت دے دوں وَتَنزِعُ الْمُلْقَ مِن مَنْتَشَا جس سے چاہوں بادشاہی چھین لوں وَتُعِزُّ مَنْتَشَا جس کو چاہوں عزت دے دوں وَتُذِلُّ مَنْتَشَا جس کو چاہوں زلیل کر دوں اسے زلیل کرنے کے لئے فقیر بنانا نہیں پڑتا عزت دینے کے لئے اسے مالدار نہیں بنانا پڑتا اس کا فیصلہ ہے اس عورت کو عزت دے دو اس مرد کو عزت دے دو عزت غلام بن کے اس کے در پہ آکے کھڑی ہو جائے اس کو زلیل کر دو زلیل کا ٹاٹ اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا اور دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکی وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْتَشَا جس کو چاہوں بادشاہی دوں اور پھر کہا جس کو چاہوں نہ دوں یہ نہیں کہا جس کو چاہوں نہ دوں وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْتَشَا جس کی چاہوں چھین لوں اس سے کرسی کوئی نہیں چھوڑتا یہ مسجد کا ممبر بن جائے تو یہ ممبری نہیں چھوڑتا تو کرسی کھنچڑنے تو کرسی کوئی نہیں چھوڑتا تو اللہ فرماتے ہیں تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْتَشَا پھر میں جس سے چاہتا ہوں اس کے نیچے سے کرسی نکال لیتا ہوں کھنچ لیتا ہوں تو ساری کائنات پر اللہ بادشاہ ہے اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّا صرف اللہ کی حکومت ہے اس کائنات میں کب سے ہے لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ کی حکومت تھی جب کچھ نہ رہے گا تو اللہ کی حکومت رہے گی آج جتنے بھی سائنس ہے حکومت اللہ کی ہے اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّا صرف اور صرف اور صرف اکیلے اللہ بادشاہ کی حکومت ہے دنیا میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہم جو چاہیں کر دیں کشاب روک کے دکھا دو جو چاہیں کر دیں ڈاریا لگاؤ ذرا روک کے بھی کھا دیو انشاءاللہ پتلون ساری توڑی بھر جائے ایک اللہ ہے یفعل اللہما یشا موسیقی بھر جائے